بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت ایک لبنان میں اور سعودی عرب میں ایک بڑا تنازیہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ دو عرب ممالک میں شروع ہونے والا تنازیہ اور اب اس تنازیہ میں ایران بھی شامل ہو چکا ہی ہے بلکہ ہم یہ کہیں کہ ایران کو بھی اس تنازیر میں گسیٹ لیا گیا ہے اس تنازیہ میں اور حزباللہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے معاملہ خراب ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا یہ سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیوں سعودی عرب اور لبنان کے درمیان اس مسئلے کا اتنا لمبے سکیل تک پہنچ گیا کہ ایران تک جا پہنچا اور یہ سٹوری شروع کہاں سے ہوئی تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ گھومتی ہے ایک ایسے کردار کے گرد جس کا نام ہے جورج کردائی یہ لبنان کے انفارمیشن منسٹر ہے جس طرح سیاست میں آنے سے پہلے میڈیا میں ایک بہت بڑا شو ہوسٹ کرتے تھے لبنان میں جس کا نام جیسے ہو will become millionaire یعنی کون بنے گا کرول پتی آپ کو پتہ دنیا بھر میں یہ شو ہوتا رہا ہے یہ شو عرب دنیا میں لبنان میں بہت مشہور ہوا جورج بیسیکلی جو وہ عیسائی مذہب سے ہیں لیکن ان کی اسلام پر بڑی گرپ ہے قرآنی آیات ان کو یاد ہیں اور ان کے حوالے قرآنی تاریخ کرنے پتہ ہے بہت سارا ان کے علم جو ہے نا انہیں ان چیزوں کا پتہ ہے اس میں لبنان میں ان کو بڑا سرہا جاتا ہے اچھے جب یہ منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں اب یہ منسٹر اوث نہیں ٹھایا بنے نہیں تھے انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ سعودی عرب کو یمن میں معصوم لوگوں کی جو جانے لینے کا وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور سعودی عرب کی وجہ سے یمن کے تنازع کی وجہ سے عرب دنیا میں شدید تنازعات اور مسائل جاری ہیں اور اس کا مسئلہ صرف اور صرف یمن کی لڑائی سے نکلنا ہے اب یہ بات جورج نے منسٹر بننے سے پہلے کی تھی وہ بھی انفرمیشن وزیرت اطلاج بلکل جس طرح فوار چودری وغیرہ آپ کو پتہ روزانہ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں پیانات دیتے رہتے ہیں اچھا ان کی جو یہ سٹیٹمنٹ تھی یہ سعودیہ نے اٹھا لیا اس کو بلکل اس طرح دیکھیں جیسے انڈیا اٹھا لے فوار چودری کی یہ کوئی اور ملک اٹھا لیتا ہے ان کی کہنے کی بات ہے اکثر روز ٹی وی بن کے پرانے کلپس دکھائی جاتے ہیں لیکن اس سٹیٹمنٹ کو اٹھایا کس نے محمد بن سلمان نے ذاتی طور پر پھر انہوں نے لبنان کے سفیر کو بلایا اور اسے پھر ٹھیک تھا کر رگڑا انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے اسے ملک سے بے دخل کیا یاد رکھیں سعاد الحریری کو جن کے پرائم منسٹر کے لبنان انہیں بھی نظربان محمد بن سلمان نے پہلے کیا تھا ماضی میں اچھا سعودی عرب کے سفیر کو بھی لبنان سے واپس بلا لیا گیا اچھا یہ سابق وزیر کی میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم کی ان کے پر لبنان کے معاشی پر پڑنیا حتیٰ کہ گندم دینے تک ان کے ہر قسم کی امپورٹ بند کر دی اور یہ معاملہ پر سعودی عرب تپنی کوئت بہرین عرب امرات اور اب قطر بھی اس میں لبنان کو رگڑنے کے لیے تیار ہو گئیں مسئلہ انہیں اس وقت سب سے بڑا جو نظر آ رہے ہیں وہ لبنان میں حزباللہ کا اسر و رسوخ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں اس پر سعودی عرب کو یہ گلہ ہے کہ لبنان جو ہے اپنی عرب شناخت کو چھوڑ کر عجم شناخت یعنی ایران کی طرف دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانت ہے کسی عربی اور عجمی کو اس وقت کی بات ہے ابھی تک تو حزباللہ کے جو حسن رسول اللہ ان کے ساتھ مل کر جو حکومت بنی ہیں اور باقی لوگ جو ایران کی قائم میں کیوں جا رہے ہیں کیوں عجم کی طرف جا رہے ہیں یہ سعودی عرب کو گلہ ہے اب لبنان میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سسٹم سمجھ رہا ہوگا وہاں پر شیعہ سنی کرسچن بہت سارے موال ہے صدر وزیراعظم سپیکر اور وزراء یہ شیعہ سنی مسلمان کرسچن یہ مل مل آ کر ایک حکومت بناتے ہیں ہر طبقے کی نمائدی کو شامل کرتے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں اہل سنت اسلام ماشاءاللہ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں علی تشی گروپ بھی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے اس کی قیادت جو ہے وہ حزباللہ کے پاس ہے حسن نصراللہ کے پاس جن کے صدر ہے اور اس کی فلسطین کے حوالے سے اور لبنان اسرائیل جنگ پر جو آپ کو پتا ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لبنان نے وہ محدود وسائل میں اسرائیل کے دانت کھٹے کی وہ جنگ جیتے جس پر دنیا بڑی حران ہوئی اب لبنان کی جو صورتحال ہے معاشی صورتحال بہت کمزور ہے ان کی وہ جو بم دھماکہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوا تھا جو اس نیوکلئر والا پورا وہ پورے لبنان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا زمین دوز کر دیا میں نے اس پر پورا پروگرام لبنان کے ایکسپرٹ سے کیا تو وہ دیکھیں پڑا ہوئے اس میں آپ دیکھ لئے کہ میرے یوٹیوب چینل پر اب یہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تیل کا بہت بڑا مسئلہ تولائی کا بہت بڑا مسئلہ گاڑیوں میں پیٹرول نہیں گھروں میں بجلی نہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں اور دکانوں میں آٹا چینی نہیں حالات بہت خراب ہیں اور یہ معاملات وہاں پر ہیں کہ یہ کہت پڑھنے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے یہ یاد رکھیں اب ان کی غربت تو اب پہلے سے زیادہ تھی اب دنیا بھر کے جو لبنانی لوگ ہیں انگلینڈ میں امریکہ میں اسٹریلیا میں جو لبنان کے لوگ ہیں وہ وہاں پیسے بھیج رہے ہیں جس سے ملک چل رہے ہیں ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں بہت بڑا انسانی بہران آنے کا خطر ہے اب ایسے میں عرب ممالک کی جو سیاست ہے وہ اسے کیوں دکیل ہیں یہ سمجھ سے بالاتار ہے اور وجہ صرف ایک ہے وہ یہ کہ یمن کے معاملے پر سعودی عرب نے ان پر الزام لگایا کہ یہ پہلے تو یہ منشاعت بھیجواتے ہیں سعودی عرب میں لبنان والے حزباللہ والے اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کے جو حوثی باغی ہیں انہیں یہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں اب سعودی عرب میں لبنان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور عرب دنیا میں یہ تقسیم کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں عرب امرات اور سعودی عرب کے درمیان تنازیات تھے آپس میں وہ تھے جہاں جہاں شاہی حکومتیں موجود ہیں اور ان سارے ممالک میں کوئیت میں دیکھنے سعودی عرب میں عرب امرات میں پیسہ دولت پہ تہشا لیکن آپس میں دیکھیں لبنان کے معاملے پر یہ ایران کے معاملے پر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں یہ بڑی باعث سے حیرت بات ہے کہ دولوں ممالک جو اکٹھے ہو گئے بلکہ وہ تمام ممالک جہاں جہاں ان کی حکومت بادشاہت ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں عرب سپرنگ سے ڈرتے ہیں تیونے سے شروع ہونے مصر سے شروع ہونے والی آپ کو پتہ ہے وہ مومنٹ جو تھی انہیں ڈر رہتے ہیں یہ لوگ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کا یہ آپ کو پتہ ہے شام لبنان یا لیبیہ والا کتنے کتنے سٹرونگ وہ لوگ تھے کذافی اور صدام حسین ورہ وہ اس طرح کی شورش برپا انہیں سے پہلے ہی اس کو روک دیتے ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں تو لبنان میں پورا معاملہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لبنان میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں اور اگر اسی طرح حالات جاری رہے ہیں تو وہاں جو انسانی دیکھیں جو بھی لوگ وہاں رہے ہیں کرسچین مسلمان شیعہ سنی وہابی جو بھی لوگ رہتے ہیں ہیں تو انسان اگر ان کی اس طرح امپورٹ رکھ جاتی ہے ان کی سارے مسئلے رکھ جاتی ہے ان کے پر اگلی کھانے کی کچھ نہیں ہے میرے بہت سے لبنیز دوست ہیں وہ بتاتے ہیں مجھے رہے ہیں وہاں پر حالات بہت خراب ہیں تو اگر ایسے میں ان کی عرب ممالک نے ایکہ کر لیا بجائے ان کی مدد کرتے اب ایک منسٹر کا بیان ہے اب حکومت خود کہہ رہی ہے ہمارے سے کوئی تعلق میں سے فارق کر دیتے ہیں فارق کر دیں گے اس کو بیسی آپ اتنا اتنی سخت سٹانس لینے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا وہ بھی ایک مسلمان ملک کے ساتھ جو لوگ ہیں وہاں اس حالات میں ان کے پتہ نہیں دلوں میں ایک دماغ ان کے ہے رحم ہے کی نہیں ہے حزباللہ کے جہاں تک معاملہ ہے جو چل رہے آپ سیاسی اختلافات رکھیں آپ جانے ایران جانے جو آپ نے معاملات تیہ کرنے کریں اس سے پہلے بھی عرب امراض نے اسرائیل سے مدد لی ہوئی ہے تو سعودی عرب کا بھی معاملہ کچھ اس طرح کبھی ہو سکتا ہے لیکن ایران بھی شرارت کرتا ہی ہوگا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات تو چلتے ہیں ان کے تو وہ آپس میں جو لگے رہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اس میں لبنان کے لوگوں کا سزانہ دیں اس پر انشاءاللہ مزید آپ کو میں تفصیلات پہنچاؤں کو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ دیکھیں میرا اس پرگرام کرنے کا مقصد کسی ایک ملک کو سپورٹ کرنا یا اس طرح میں نے آپ کے ساتھ میں فیکٹس رکھیں اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے جو لبنانی لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں ان کی مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان کریں وہاں پر اینے پر لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ اللہ حل کریں تاکہ وہ لوگ غربت اور اس مسائل سے نکلیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ